بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آپ کیسے ہو ٹک ٹاک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کچھ رکھے پھولوں کی طرح کھلتے رہو مسکراتے رہو اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خوش ہی ہیں خوش ہی ہیں تا فرمائے سب کی پریشانیاں دور ہوئے ہر ایک کے گھر میں آسانی پیدا ہوئے پا اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک فرما مردائے بنائے پانچ ٹائم کا نوازی بنائے عبادت حضار بنائے حج عمرے کی جاکت سے نوازی آمین سو مانے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولے گا تاکہ آپ کو آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مجھدار ہے آج میں آپ کے لئے بہت پیارے خوبصورت کیور کیور سے قریشہ ورک کی ریزائنی کے فروک لے کر آئی ہوں جو کہ فروک کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے قریشہ ورک کی ہمارے چینل پر قریشہ ورک کا کام تکایا جاتا ہے بڑی مہارت سے آپ سیکھ سکتی ہیں بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے سیکھ لیا تو وہ اسے بھی اچھی بات ہے اگر آپ نے سیکھا نہیں تو ابھی ہور سیکھ سکتی ہیں مزید ڈیزائننگ آپ دیکھیں گے تو موں میں پانی آ جائے گا کہ بازی ہے ایسے ایسے ڈیزائن بھیج دیئے میرا تو دل چارہ ابھی میں مارکٹ جا کر خرید کر پہنے ڈیزائننگ بڑی جبردستہ ہے اتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہے اور کلر بھی نیاہیت یہ سینہ آپ کہیں گی بازی سے پہلے آپ نے کبھی ہمیں ایسے پراک نہیں دکھائی آج کے یہ پراک دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا بھاگ بھاگ ہو جائے گا اور خوش ہوں گی اگر کسی پنکچن میں جانا ہے گرمی سیجن ہے ویسے ابھی تو سیجن چل رہے ہیں بڑے پارٹی چل رہی ہے کچھ شادیاں بھی چل رہی ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں بکرائد کے مہینے میں بھی شادیاں ہو جاتی ہیں اس مہینے بھی آپ کو اگر کلوچٹ کا کلیشی بھی رکھا کام آتا ہے تو بہت بیشت ہے اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں ہمارے چینل سے سیکھ لو سیکھ لیں گی تو بہت اچھا ہوگار میں آپ کو ایک اور آئیڈیا دے رہی ہوں آئیڈیا میں یہ دیتی ہوں ہر بچی کو میرا آئیڈیا یہ ہوتا ہے ہر بچی تعلیم آفتہ ہوتی ہیں سب تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ بچیوں بھی جوپ لگ جاتی ہے کچھ بچی نہیں جوپ نہیں لگتی وہ گھر بیٹھ جاتی پھر ٹینشن میں آ جاتی ہیں اب کیا کریں جوپ تو نہیں لگی پھر انہیں ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے انہیں چاہیے ہم کریشی برک کا کام کریں چار ستی کا کریں نیٹن کا کریں سلائی کا کریں سلائی کا کام اگر کریں گی تو بادشاہی کام ہے کیونکہ میں بچیوں کو سکھلاتی تھی بہت زیادہ بچیوں کو سکھایا بڑی مہارت سے چار ڈریس ہے چار فرا کم ڈیلی سی سکتے ہیں آپ بڑے آسانیوں سے سی سکتے ہیں آپ اپنے والدین کا بھی سارا بن سکتے ہیں بھائیوں کا بھی اور گھر والوں کا بھی اپنی جہد کے لیے بھی کچھ اچھی اچھی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں شادی کے بعد اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی بھی جمعیداری اٹھا سکتے ہیں اپنے ڈرس سیکر پہن سکتے ہیں بچوں کو بھی بنا سکتے ہیں اور کسی کو گیپٹی بھی کر سکتے ہیں ممہ کے بھی سی سکتے ہیں بہنوں کے بھی سب کو بڑی اچھی بات ہوگی اگر ایسے بچیاں سوچ لیں تو سب کے گھر ما شاء اللہ ما شاء اللہ سینج شاہ ہو جائیں جب آپ کی ارننگ شروع ہو کاروبار شروع کریں تو ارننگ شروع ہو جو یا آپ کی سلائی کٹائی کا کام ہو یا بنائی کا جیسے ہی ارننگ شروع ہوئے تو پہلی ارننگ سے ہی آپ نے اللہ کے نام کا حصہ نکالنا اگر ایک رپیہ نکالتے ہیں تو ستر فیصد آپ کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا جب آپ اگر سور پہ نکالیں گے تو ستر فیصد آپ کو بڑھا کو جب ملے گا ستر ہزار زیادہ بڑھ کر ملے گا پھر آپ حران ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نماز دیا ہر کام میں آپ اللہ کے نام کا حصہ رکھا کریں جب کھانا بنانے لگیں تو اس میں بھی اللہ کے نام کا رکھا کریں کیونکہ ہمارے ریجق میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا ریجق بھیجا ہوئے ہوتا ہے کہ جو بچارے جن کے نصیب میں ہمارے گھر پر کھانا لکھا اللہ تعالیٰ نے وہ وہیں آ کر کھائے گا تو آٹا بھی جڑا زیادہ گوندیا کریں سالن بھی اگر چاول بنانے ہو تو تھوڑے ایک پلیٹ زیادہ بنا لے کریں تاکہ کوئی نہ کوئی میمان آ کر کھا لے اگر کوئی بھی میمان نہ آئے آپ ہم سائیں گے گھر ایک پلیٹ بھیج دیں جو آئین شکٹر میں اگر رہتے ہیں تو اگر آپ دو تین فیملی ہیں تو ایک ایک پلیٹ سب کو دے دیں تو اس میں برکت ہوگی آپ کے مال میں برکت ہوگی دھر میں برکت ہوگی اور خیر ہوگی خیر کے لئے بچوں کو بھی تربیت دیتی رہا کریں کہ اپنے ارننگ میں سے جو خرچہ دیتے ہیں والدین اپنے بچوں کو ان سے کہا کریں اس میں سے کچھ حصہ آپ خرچ لیا کریں کچھ اللہ کے نام پر دیتا کریں ان بچوں کو کسی کے پاس شوکر نہیں نہیں ہوتا کسی پہ پوٹ نہیں ہوتا کسی پہ کافی نہیں ہوتی پریشان ہوتے ہیں بچوں کو یہ والی بات بتانی چاہیے صبح کو جب لنچ بوک دینے لگیں تو آپ ایسے کیا کریں ڈبل دیا کریں اگر آپ کو اللہ نے اتنا نوازہ ہوا تو ان کی بات کر رہی ہوں یہ نہیں جن کو پورا سورہ دیا ہے تو وہ کیا کریں بچاری وہ اپنے بچوں کو دے جانے تو بڑی بات ہے اگر آپ کو پاس اللہ تعالی نے اتنا نوازہ آیا تو آپ لنچ بوک ڈبل دے دیا کریں بچوں کو کہنا ان کو اپنے دوستوں کو اپنی ساتھ کھانا کھلایا کریں تو یہ ہوگی نیکی ایک کام نیکی ایک کام ہے مسجد میں جا کر دیکھا کریں کہ کل اور کھالی ہے اس میں پانی بھروائیں اس کو باعش کرائیں اس میں برب ڈلوائیں سوکی برب ڈلوائیں گے تو آپ کو ستر گناہ زیادہ اللہ بڑھا کر دے گا چھوٹے چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں اور وہ کسی کو آپ نمازِ ہنفی لے دیں کسی کو آپ نورانی قائدہ لے دیں کسی کو آپ سپارہ لے دیں کسی کو آپ پانسورہ لے دیں جو بھی آپ کی دل کی خواہش ہے پوری ہوتی رہی گی جو بھی آپ دل میں خواہش رکھے کوئی کام شروع اللہ کے نام سے کریں گی تو وہی آپ کا کام پورا ہوگا انشاءاللہ ہر کام میں کیا کریں انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا جب آپ کی کوئی خواہش اور پریشانی میں ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں اللہ تعالیٰ میرے پر یہ پریشانی کسی لیے آئی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پریشانی میں دیتا ہوں اپنے بندے کو جب میرا بندہ مجھے بھول جاتا ہے یاد نہیں کرتا کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی دیکھیں میں اس کا دروازہ کٹھاتا ہوں دیکھتا ہوں میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو بندہ جب پلٹ کر آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دو ارکاد نواز سراتل توبہ پڑھے پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ میں بھول چکا تھا میرے سے گلتی ہوگی گناہوں گی مجھے بخش دے ایسی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں آرج کرے اور توقع یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ محب کر دے گا آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی آپ خود حران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری پریشانی کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آج تک ہمارے پر پریشانی کیوں آئی یہ نہیں پتا ہمارے پر جو پریشانی آتی ہیں دکھ درد تکلیف ہیں پریشانی ہیں جو کہ وہ ہماری اپنی گلتیوں کی آتی ہیں موت جندگی تو اللہ کے ہاتھ میں جتنے دن کی زندگی وہ تو جینا ہے موت برحق ہے موت پر بھی صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ عجر دیتا ہے اگر موت واقع ہو بھی جائے تو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے پتا اس سے بڑھ کر آپ کو عجر دے گا موت پر بھی صبر کرنا اپنے پریشانی پر بھی صبر کرنا ہے دکھ پر بھی صبر کرنا تکلیف پر بھی جب صبر کریں گی تو عجر ویسے اللہ تعالیٰ دے دے گا ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھ کر کام کیا کریں ہر کام میں برکت ہوگی خیر ہوگی دیزینگ میں نے فراقوں کی بتانی تھی اس کے بتانے کے چکر میں میں اللہ کی راہ پر لگ گئی ہوں تو اس لئے میں بھول جاتا ہوں یاد نہیں رہتا کہ آپ کو کیا بتانا فراق کے بارے میں فراق کے بارے میں یہ بتانا ہے ان فراقوں کی دیزینگی کتنی جبردست ہے ہم نے جو آپ کو کلیشہ ویرک کا کام اس پر سکھایا ہوا چینل پر اس سے آپ سیکھ کر ایسے ہی فراق بنا سکتی ہیں فراق بھی بڑے جبردست بنے ہوئے ہیں ایسے کلاسی کر کے فراق بنانا جب آپ فراق تیار کر لیں تو ضرور ہمیں بھی پکچر بیجنا ہے یہ کہنا باجی یہ ہمیں بہت پسند آگئے یہ ہم نے بنا دیا تو میں کمنہ میں بھی آپ کو شکریات آ کروں گی آپ کو ٹھینک بھی بولوں گی آپ کو دعائیں بھی دوں گی کیونکہ جو بچی ہیں کام چھکتی ہیں مجھ سے شیرنگ کرتی ہیں تو میں ان کے لئے دعائیں اتنی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی والی زندگی عطا فرما کوئی بیماری نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کی نصیب اچھے کرے ان کی زندگی میں خوشیاں بڑھ دیں ان کی پریشانیاں کو دور کر دیں وہ دعائیں ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل دکتی ہیں جب بھی کسی کو دیکھو مخلص کو پریشان کو کوشش کیا کریں کہ اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کیا کریں کسی کو بلا کر پیار محبت سے کسی کو سمجھا کر کسی کو کھلا کر کسی کو جیسے مرجی ہر بندے کو ریلیکس کر دیا کریں کسی کو پریشان حال دیکھ کر اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری ہر پریشانی دور کرتا ہم دوسروں بھی پریشانی دور کرتے ہیں تو اللہ ہماری دور کرتا جب ہم جانوائد پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی کہتا ہے میرا بندہ میرے پاس بیٹھا ہاتھ پھلا کر آیا دعا مانگ رہا یہ فلان شخص کے لئے میں یہ اس بندے کے لئے دعا کر رہا میں اس کے لئے اللہ تعالی دعا کرتا ہے اللہ تعالی اللہ تو ستر ماں اسے زیادہ پیار کرتا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سے میرے بندے نے ایک مرتبہ مجھے کہا اللہ میں دیکھتا ہوں میرے بندے نے مجھے پکارا اللہ کچھ مواصلہ ہوگا پریشانی ہوگی تو اس لئے جب اللہ دیکھتا ہے جلدی سے سنتا ہے ہاں بول میرے بندے کیا چاہیے جب بندہ بولتا ہے میرا یقین اور توقع ہے میرے اللہ تعالی میں تری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حاضر ہوئے ہوں میرے یہ مقصد اور یہ کام میرا یہ آپ نے پھگا کرنا اور میرا یقین توقع توڑنا نہیں اللہ تعالی میرا یقین توقع تو اتنا ہے وقت مجبوط کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں بندے تو میرا توقع توڑ جاتے ہیں آپ میرا توقع نہیں توڑ سکتے میں آپ کی بارگاہ میں اپنے لئے پیش ہوئی ہوں میری یہ دعا قبول فرما اللہ تعالی فوراں قبول کر دے گا پھر کہنا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کیا کرے ہر کام کے بعد کہ وہ کام پورا ہو جاتا آپ یہ نہ کہیں گے باقی کام کل کریں گے نہیں انشاءاللہ یہ کام پورا ہو گیا اس کے بعد میں دوسرا کروں اگر آپ کو فراق پسند آ جائیں کوئی شکریہ انشاءاللہ لینا چاہیں یہ نہیں کہ میں سب کے سب فراق مجیتنے پیارے لگیں تو آپ پھر دوسرے کی طرف توجہ دیں جب ایک ساتھ ہم دو تین جگہ دماغ ڈال لیں گے تو ہمارا دماغ بھی خراب ہو جائے گا کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کیا بنائیں اور کیا نہیں کسی بھی بات کی سمجھیں اگر آپ کو ہماری باعث میں یا ڈیزائنی میں کوئی گلتی بھول چوک کوئی فکرہ برا لگاؤ معاف کر دینا اکثر فکرہ کوئی کسی کو برا بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں معافی مانگنا میرا فرج ہے میں معافی مانگ لیتی ہوں کسی کو بری دل سے کبھی برا نہیں کرتی کسی کی ساتھ منافق نہیں کرتی کچھ ہی کچھ ہی باعث کرتی ہوں فی سبیلیلہ یہ لے کہ یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ میں پیسے کمانی دلی کر رہی ہوں یہ بھی میں صدقہ جاریہ کی نیت سے کر رہی ہوں اس لیے کہ بچیوں کو اللہ کی راہ پہ لگاؤں سدھے راہتے پہ لگاؤں بچییں گمراہ نہ ہوں پریشان نہ ہوں ادھر ادھر نہ بٹھ کے تاکہ اپنے سدھے راہتے پہ اپنے والدین کی عزت کا پاس رکھ کر گھر میں بیٹھ کر اپنے مائی کا ذریعہ بن جائیں اور اپنے بہن بھائیوں کا اور اپنے بچوں کا اپنے خامندوں کا سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے خوشیوں سے مالا مال کرے اپنا خیال لکھنا اپنے بزرگوں اور انہوں نے جیسے آپ کا خیال کیا ایسے آپ نے بھی ان کا خیال کرنا اور اپنے بڑوں کا بھی آنے والوں کا بھی خیال کرنا جو بھی کوئی آپ کے گھر آئے مسکر آکے ملنا دعاوں میں یاد رکھنا گلتی بول چکے معافی چاہتی ہوں کوئی بات نہیں معاف کر دینا ویڈیو بھی لاشٹ ہو رہی ہے جب اللہ حافظ ہو جاتی ہے اللہ حافظ ہو جاتی ہے